بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹین یہ لیکچر میں اپنی تینوں کلاسز کے لیے سیم ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس لیکچر کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے مجھے اسائنمنٹس جو ہیں وہ سینڈ کریں گے اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا اسے آپ کس طرح سے میل کریں گے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کی مارکنگ جو ہے وہ کس بیس کے اوپر کروں گا آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے میڈ اگزیم جو ہیں وہ نہیں کنڈکٹ کروا سکی جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو میڈ اگزیم کے مارکس ہیں وہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹس کی بیس کے اوپر جو ہیں وہ دیے جائیں گے اب اس سے پہلے جب بھی میڈ اگزیم کنڈکٹ ہوتے تھے اس میں 12 مارکس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ریٹن ہوتے تھے جبکہ 12 مارکس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ریسیشنل کے ہوتے تھے یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس 24 مارکس ہوتے تھے اب ان مارکس کو میں نے دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلا حصہ ہے کہ جو آپ اسائنمنٹس سبمٹ کروائیں گے ان کے مارکس ہوں گے 12 ٹھیک ہے اور باقی 12 مارکس جو ہیں وہ آپ کی اٹینڈنس کی کنسیڈر کیے جائیں گے ٹھیک ہے میں پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اسائنمنٹس میں وہ کس طرح سے بنانی ہیں پھر آپ نے انہیں سبمٹ کس طرح سے کروانا ہے اور ایک پوائنٹ اور میں بڑی واضح طور پر کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج جو فارمٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا جو سٹوڈنٹ اس کے مطابق اسائنمنٹ سبمٹ کروائے گا صرف اور صرف اسی سٹوڈنٹ کو مارکس ملیں گے اور اٹینڈنس کا طریقہ کار جو ہے میں بتاؤں گا اگر سٹوڈنٹ اس کے مطابق اٹینڈنس مجھے پروائیڈ کرے گا تب ہی میں اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ کنسیڈر کروں گا اور اٹینڈنس کے مارکس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے یعنی کہ آپ کے اب 24 مارکس جو ہیں اس میں سے 12 مارکس آپ کی اسائنمنٹس کے ہیں جبکہ باقی 12 مارکس جو ہیں وہ آپ کی اٹینڈنس کے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ کوڈز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں انہیں میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو فارمیٹ بتاتا ہوں کہ فارمیٹ جو کہ کالیج نے ڈیسائیڈ کیا آپ کے وہ فارمیٹ سبھی ڈپارٹمنٹس کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فالو کریں گے اور سبھی سبجیکٹس کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیم اسی فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے اسائنمنٹس جو ہیں وہ سبمیٹ کروائیں گے کیونکہ ہم لوگ ان اسائنمنٹس کا اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھیں گے تاکہ بوقت ضرورت اگر یونیورسٹی ہم سے پوچھتی ہے کہ دکھایا جائے کہ کون سے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اسائنمنٹس سبمیٹ کی جس کی بیس پہ آپ نے ان کی مارکنگ کی ہے تو ہمارے پاس وہ ریکارڈ جو ہے موجود ہونا چاہیے جس طرح آپ کے پرانے پیپرز ہوئے ہیں کالیج جو ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے آپ کے اولڈ پیپرز ہوئے ہیں وہ چاہے آپ کے میڈ کے پیپرز ہوں یا پھر آپ کے فائنل کے پیپرز ہوں اسی طرح ہم لوگ یہ اسائنمنٹس جو ہیں ان کا کمپلیٹ ریکارڈ رکھیں گے اپنے پاس اگر آپ اسائنمنٹس سبمیٹ کروائیں گے تب ہی اسی کی بیس پہ ہم آپ کی مارکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اسائنمنٹس نہیں سبمیٹ کروائیں گے تب ہم ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی مارکس جو ہیں وہ پروائیڈ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے یہ میرے پاس ایک سیمپل سی فائل موجود ہے ڈاکومنٹ فائل ہے یہ میں اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے جو واتس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ہر کلاس کا اس گروپ کے اندر بھی میں یہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یا پھر آپ لوگوں کو ٹیکسٹ کر دوں گا اب اس فارمیٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فارمیٹ جو ہے آپ کے کالج نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے یہ ایک سیمپل سی ورڈ کی فائل ہے اور اس فائل کے فارمیٹ کے مطابق ہی آپ لوگ سب سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسائنمنٹ جمع کروائیں گے یہ ہے جس سب سے پہلے ہمارا جو بنا بنائے آپ لوگوں کو ایک فارمیٹ ملے گا اسی کے اندر سب سے پہلے آپ کچھ موڈیفکیشن کریں گے سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے اپنی اسائنمنٹ نمبر ٹھیک ہے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر جو ہے وہ ون ہے یا پھر اسائنمنٹ نمبر جو ہے وہ آپ کا ٹو ہے تو جو بھی آپ کا اسائنمنٹ نمبر ہوگا وہ آپ یہاں پر اسے منشن کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیچے جو فارم موجود ہے یہ فارم آپ لوگ کمپلیٹ فیل کریں گے سب سے پہلے آپ نام لکھیں گے میں فرض کر لیتا ہوں کہ نام ہے جی علی اس کے بعد سبجیکٹ کا کوڈ جو ہے وہ لکھا جائے گا اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سی ایس آئی تھری ٹونٹی وان یونیورسٹی کا رول نمبر اسی طرح آپ جو بھی آپ کا رول نمبر ہے وہ لکھیں گے ایکس وائی زی جو بھی رول نمبر آپ کا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر مینشن کریں گے کہ آپ مارننگ کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر ایوننگ کے سٹوڈنٹ ہیں یہ چیز جو ہے لازمی طور پہ مینشن ہونی چاہیے پھر آپ کا سمیسٹر کیا ہے سیکنڈ سمیسٹر ہے فورت سمیسٹر ہے یا سکھ سمیسٹر ہے جو بھی سمیسٹر ہے آپ کا وہ آپ یہاں پہ لازمی طور پہ مینشن کریں گے پھر آپ ڈپارٹمنٹ اپنا جو ہے وہ مینشن کریں گے اس کے بعد آپ اپنا سیشن جو ہے وہ لازمی طور پہ یہاں پہ مینشن کریں گے کہ آپ کا سیشن کونس ہے پور اگزیمپل اگر سکھ سمیسٹر والے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سمیٹ کریں گے تو وہ ظاہری سی بلاتا ہے 2018 to 2000 جو ہے وہ 20 جو ہے وہ منشن کریں گے یہاں پر پھر آپ اپنے یہاں پر teacher کا name جو ہے وہ provide کریں گے for example یہ ساری assignments آپ لوگ مجھے submit کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ میرا نام جو ہے وہ لکھیں گے میرا نام یہاں پر آپ complete لکھیں گے فیزان احمد ہے نام اکثر students جو ہیں فیزان یا محمد فیزان لکھتے ہیں میرا actual نام جو ہے فیزان احمد ہے تو آپ لوگ فیزان احمد ہی mention کریں گے یہاں پر اس کے بعد یہ second page جو ہے یہاں سے آپ کا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر ایک arrow کا نشان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے start assignment from here ٹھیک ہے اب یہ ایک dummy assignment ہے جس کے اندر سب سے پہلے یہاں پر ایک simple سی picture موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے کچھ theory statement موجود ہیں اور اس کے بعد یہ further جو ہے میرے پاس یہاں پر یہاں پر میرے پاس further جو ہے ایک diagram موجود ہے تو آپ کو جو بھی assignment ملے گی آپ نے اس assignment کے screen shots لینے ہیں ٹھیک ہے screen shots جو ہے وہ لینے کا طریقہ کا جو ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کے keyboard کے اوپر print screen کا button موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب keyboard کے اوپر complete print screen نہیں لکھا ہوتا ہے keyboard کے اوپر just جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے p r t s c r ٹھیک ہے آپ نے اس button کو ایک دفعہ press کرنا ہے ٹھیک ہے press کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے for example میں اب یہاں پر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں اس button کو اپنے keyboard کے اوپر press کرتا ہوں میں نے press کیا اس کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا window کے button کے اوپر یہاں پر میں open کروں گا paint ٹھیک ہے اور میں نے just control v press کر دینا یعنی کہ اس سے یہاں پر paste کر دینا ہے paste کر دیا اب میں file کے اوپر جاؤں گا save as کروں گا یہاں سے میں desktop select کروں گا اور یہاں پر میں mention کر دیتا ہوں s c r double in screen shot one میں نے mention کر دیا ٹھیک ہے تو یہ desktop کے اوپر میرا پہلا screenshot جو ہے وہ آ گیا اب میں اسے یہاں سے copy کروں گا copy کرنے کے بعد میں اپنی assignment والی document file open کروں گا اور میں اسے جہاں پر بھی paste کرنا چاہتا ہوں وہاں پر میں اسے paste کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہاں پر paste ہو گیا جو میرے پاس screen موجود تھی میں نے print screen جو بھی لی تھی وہ یہاں پر as it is جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے اس کا size تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ میرے پاس document کا size جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے تو یہ میرے پاس ساری کی ساری وہ اسی طرح سے print screen آ گیا یہ تو میں نے ایک example کے طور پر screen کا جو ہے وہ print لیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے کہ آپ نے کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ screen shot کس طرح سے لینا ہے اسی طرح اس کے بعد فردر آپ لوگ screen shots add کریں گے screen shots add کرنے کے بعد آپ اسے save کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خاص طور پر جو students پھر پڑھ رہے ہیں انہوں نے کس طرح سے assignment submit کرنی ہے اور submit کرنے کے لیے جو screen shot لینا ہے اس screen shot کے اندر کیا چیز جو ہے وہ ضروری mention ہونی چاہیے اس سے پہلے یہ میں کچھ students نے مجھے mail کی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کس طرح سے mail کی ہے یہ عائشہ سلیم ایک student ہے اور انہوں نے یہ assignment solve کرنے کے بعد screen shots جو ہیں وہ send کی ہیں آپ screen shot کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے program لکھا ہوا ہے اس کے مجھے screen shots send کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ موبائل سے send کیے گئے ہیں اب انہوں نے program کا جو code لکھا ہوا ہے program کے code میں جو ہے preprocessor directive کے فوراں بعد آپ انہوں نے comment استعمال کیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنا نام college role number اور university role number جو ہے mention کیا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی سیم یہی طریقہ کا اختیار کریں گے کہ آپ نے جو assignment send کرنی ہے اس کے اندر آپ اپنا نام role number جو ہے college role number اور university کا role number جو ہے وہ comment کی صورت میں لازمی طور پر mention کریں گے میں یہاں پر ایک program کے اندر آپ کو کر کے دکھا دتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہ ہر student نے اپنا خود سے کرنا ہے جب آپ comment کی صورت میں جو ہے وہ comment کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے screen shot send کریں گے تو مجھے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ student جس نے مجھے screen shot send کیا ہے اس نے خود سے یہ program جو ہے وہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نام اور آپ کا جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا role number تو کسی بھی صورت جو ہے وہ assignment جو ہے وہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ acceptable نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کی جانب سے consider ہی نہیں ہوگی وہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اسے copy کیا ہوگا کیونکہ مجھے whatsapp کے اوپر اکثر students نے ایسے screen shot send کیے ہوئے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ students نے replicate کیے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر نام role number آپ college کا role number university کا role number ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ اب اس کا print screen لیں گے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ جو ہے simple code کا screen shot جو ہے وہ لے لیں گے ٹھیک ہے screen shot لینے کے بعد پھر آپ اس کی output run کریں گے output run کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا screen shot لے لیں گے اور یہ دونوں screen shot جو ہیں وہ آپ لوگ نے مجھے اسی document file کے اندر attach کرنے ہیں document file کے اندر attach کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے send کرنے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ individually جو ہے وہ screen shots مجھے send کرتے پھر ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی بھی screen shot آپ اس طرح سے send نہیں کریں گے بلکہ آپ کے پاس جو proper format میں نے بتایا ہے اسی کے مطابق جو ہے آپ لوگ assignment send کریں گے اب آجاتے ہیں جی کہ جو آپ لوگوں نے mail کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس بے شمار جو ہے وہ mails آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ نے جو ہے کس student نے send کی ہے کس نے نہیں send کی تو آپ لوگوں نے ایسی کوئی بھی جو ہے وہ mail نہیں send کرنی اگر آپ ایسی mail send کریں گے تو آپ کی assignment جو ہے وہ ہرگز بھی consider نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اس کا simple سا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ نے compose email کے اندر جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ email جو ہے وہ provide کر جائے گی آپ اسی email کے اوپر جو ہے سب ہی students provide کریں اپنا assignment send کریں گے اب یہاں پر subject جو ہے وہ لازمی طور پر mention ہونا چاہیے اب یہ subject کیا ہوگا یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب جو student جو ہے بی ایس سی ایس کا student ہے وہ یہاں پر لکھے گا بی ایس سی ایس یہ سارے word جو ہے اس نے capital لکھنے ہیں اور درمیان میں کسی قسم کا کوئی gap نہیں ہوگا وہ second semester کا student ہے وہ یہاں پر لکھے گا صرف two اور اس کے بعد اگر وہ morning کا student ہے تو وہ یہاں پر لکھے گا m ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب جو screen shots لیے ہوئے ہیں یا جو file اس نے document کی بھیجنی ہے یہاں سے attachment file کے اوپر click کرے گا اور attachment file کے اوپر click کرنے کے بعد وہ یہاں سے desktop کے اوپر جائے گا اور desktop کے اوپر جو file موجود تھی student assignment کے نام سے اسے یہاں پر attach کرنے گا اور اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ attachment جب اپنی loading complete کر لے اس کے بعد آپ نے send کا button press کرنا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ assignment جب میرے پاس آئے گی تو یہاں پر اوپر mention ہوگا کہ یہ بی ایس سی ایس کا کوئی student ہے ٹھیک ہے اور second semester کا ہے اور morning کا student ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ یہ کس student کی جانب سے یہ assignment جو ہے وہ آئی ہے تو جو آپ کے پاس بی ایس ایوننگ کے students ہوں گے اسی طرح سے وہ یہاں پر لکھیں گے بی ایس بی ایس سی ایس اور second ایوننگ کے لیے وہ e لکھ لیں گے اسی طرح جو ہمارے پاس بی ایس سکس میسٹر کے student ہوں گے وہ لکھیں گے بی ایس سی ایکس بی ایس سی ایس اور سکس لکھنے کے بعد morning لکھیں گے یا پھر evening لکھیں گے جبکہ ہمارے پاس جو math department کے students ہوں گے وہ لکھیں گے بی ایس math complete لکھیں گے بی ایس math اور سارے کے سارے characters وہ capital ہوں گے درمیان میں کسی قسم کا کوئی بھی space موجود نہیں ہوگا اگر آپ اس کے علاوہ کوئی format use کریں گے وہ mail مجھے receive نہیں ہوگی کیونکہ میں filter لگا رہا ہوں ٹھیک ہے mail کے اوپر تو اگر یہ subject آپ نے جو ہے وہ صحیح لکھا ہوگا اس کے بعد بی ایس math لکھنے کے بعد four سے لکھیں گے اپنا semester جس میں سے آپ صرف four لکھیں گے ٹھیک ہے بی ایس math four لکھا ہوا ہے اب آپ morning کے student ہیں تو آپ یہاں پر m لکھ دیں گے اگر آپ evening کے student ہیں تو آپ یہاں پر e لکھ دیں گے ٹھیک ہے جب آپ یہ اس طرح سے لکھ دیں گے تو اس طرح سے آپ مجھے assignment send کریں گے اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ students ایسے ہیں جنہوں نے mail send کی ہوئی ہے لیکن ان میں سے اکثر کوئی ایسا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جب mail send کیا اس میں کسی قسم کی کوئی attachment موجود ہی نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے کوئی assignment send نہیں کی ہوئی جس جو آپ اپنا نام رولنبر جو ہے یہ چیزیں send کی ہوئی ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی دور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ اب آپ کی ساری mails جو ہیں وہ اس طرح سے ہونی ہیں جتنی بھی assignments ہوں گی آپ لوگ جو student assignment provide کرے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں دونوں کو same marks دے دوں ٹھیک ہے ایسا میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جو student جو آپ محنت کرے اپنا lecture سنے اور assignment لکھ کے assignment تیار کر کے send کرے میں اسے اور ایسے student کو جس نے assignment نہیں send کی اور بعد میں جو ان سے کہتے ہیں وہ منت طرح کرے ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ میں دونوں کے marks جو آپ وہ same لکھاؤں گا بلکہ میں اسی student کو جو آپ prefer کروں گا جس نے اپنی assignment send کی ہوگی اور جس نے اپنی attendance پوری رکھی ہوگی یہ تو ہو گیا جی assignment send کرنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے یہ codes جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ والا ہے جی میں رہ پاس بی ایس سی ایس second semester morning کا بی ایس سی ایس second semester evening کا بی ایس سی ایس six semester morning evening اسی طرح یہ ہے جی بی ایس math fourth morning بی ایس math fourth evening اب یہ خاص طور پر دھیان رکھنا ہے ای میل کمپوز کرتے ہو کہ یہ subject میں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بی ایس جو ہے وہ capital لکھ دیں math جو ہے وہ august august mall لکھ دیں اگر آپ یہ غلطی کریں گے یا پھر درمیان میں space دے دیں گے تو آپ کی میل مجھے receive نہیں ہوگی میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے format کے مطابق ہی ہونا چاہیے ایک تو سارے words جو ہیں وہ capital ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا semester mention ہو پھر morning کے ہیں یا evening کے ہیں وہ چیز mention ہو پھر ہی آپ کی میل جو اب مجھے receive ہوگی otherwise جو ہے وہ آپ کی ساری کی ساری میل جو ہیں وہ میں spam کے اندر جو ہے وہ send کرتا جاؤں گا اور trash کے اندر تو اس کے میں marks جو ہے وہ ہرگز نہیں لگاؤں گا اب میں بتا دیتا ہوں کہ جی آپ کی attendance جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی آپ میں سے اکثر میں بڑی محنت سے تیار کر کے یہ video lectures جو ہیں وہ send کر رہا ہوں خاص طور پر BS CS six semester کے students جو ہیں اور جو computer science کے students ہیں وہ خاص طور پر کسی قسم کی کوئی attention نہیں provide کر رہے اور ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ انہیں بغیر جو انسا ہے کہ کہتے ہیں یہ lectures سونے اور بغیر assignments جو ہیں وہ provide کیے بغیر جو ہے انہیں کسی بھی صورت pass کر دیں گے یا انہیں کسی صورت جو ہے وہ آگے جانے دیں گے یا کسی semester میں اگلے میں بٹھا دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ پھر اگر انہیں بٹھائیں گے بھی آگے تو ڈی گریڈز دے کے ہم لوگ انہیں بٹھا دیں گے پھر بعد میں آپ لوگوں نے جو منت ترلا کرتے پھرنا ہے یا پھر فارشنٹ ہونڈتے پھرنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی assignments تیار کریں اور آج کل آپ لوگ بالکل فری ہیں تو کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس کم از کم ہونا چاہیے کرنے کے لئے اچھا جی اب آپ لوگ کو attendance کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے attendance وے وہ کس طرح سے لگانے ہیں ٹھیک ہے attendance لگانے کے لئے مجھے ایک student نے جو ہے وہ request send کی تھی کہ ہمارے پاس جو lectures ہیں ان کے comments وہ نیچے سے باندھیں تو اگر آپ comments وے وہ open کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ student کی request تھی کہ comments وے آپ on کر دیں تاکہ ہم question جو ہے وہ یہاں پر پوچھ لیا کریں تو یہاں پر میں نے جو ویڈیو lectures میں upload کی ہیں ان میں سے زیادہ تر lectures میں سے جو ہے وہ students نے lectures سنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسے ویسے ignore کر دیا تو ہم لوگ lectures provide کر رہے ہیں اور اگر ہم لوگ lecture provide کر رہے ہیں تو higher education department اور h.e.c کی جو ہے وہ guideline کے مطابق کی provide کر رہے ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو ہم سے lectures دلوا رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ internet کے اوپر پھیلی ہوئی بے بنیاد خبروں کے اوپر یقین کر لیں کہ آپ کو without exam جو ہے وہ کسی بھی صورت promote کر دیا جائے گا آپ کے exams ہوں گے چاہے وہ assignments کی صورت میں ہوں چاہے وہ online exams ہوں جو بھی طریقہ کار جو ہے وہ h.e.c یا پھر higher education department decide کرے گا اس کے مطابق جو آپ کے exams لینے کے بعد ہی آپ لوگوں کو آگے promote کریا جائے گا اچھا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جی آپ نے attendance جو ہے وہ کس طرح سے لگانی ہے for example میرے پاس یہاں پر ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے میں اسے open کرتا ہوں اور open کرنے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ attendance کس طرح سے mark کریں گے اب یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے college time کے مطابق یہاں پر online ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے سے record کی ہوتی ہیں اور ان کے پر میں نے timer set کیا ہوتا ہے آپ کے college time کے مطابق یہ on ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ on ہو جاتی ہیں تو میں یہاں پر نیچے جو comments ہیں انہیں on کر دوں گا اب ہر student جو بھی student class کا ہوگا وہ اس ویڈیو lecture کو complete سنے گا سننے کے بعد اس نے اپنا نیچے نام اور رول نمبر جو ہے وہ comment کرنا ہے ٹھیک ہے comment میں student کا صرف اور صرف نام اور رول نمبر موجود ہونا چاہیے جس نے lecture complete سنا ہے اگر کوئی student جو ہے وہ نیچے کسی قسم کا کوئی بھی comment دوسرا کرے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف آپ کی class کے students ہی ہیں تو اسے identify کرنے میں بالکل بھی problem نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں اسے easily identify کر لوں گا بھی ہوگی تو آپ لوگ صرف اور صرف ہر ویڈیو کے نیچے جو ہے اپنا نام اور رول نمبر جو ہے وہ as a comment mention کرتے جائیں گے تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ جو میں اتنی مہیند سے ویڈیو لیکچنز بنا رہا ہوں آپ لوگ واقعی سن رہے ہیں اور ان کا واقعی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو تھا جی بی ایس second semester اور بی ایس six بی ایس sorry میت والوں کے لئے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ جی بی ایس six semester والے students جو ہیں وہ کس طرح سے assignment کے اندر جو ہے وہ اپنا نام اور چیزیں جو ہیں وہ mention کریں گے اب جو بی ایس six semester کے students ہیں ظاہری سی بات ہے کہ وہ program تو کوئی لکھ نہیں رہے تو وہ لوگ جو configurations کیا کریں گے for example آپ لوگ packet tracer استعمال کر رہے ہیں اور packet tracer کی configurations کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی میں method جو mention کر دیتا ہوں for example یہ اگر آپ کی ایک topology ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لوگ یہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں چیزیں code لکھتے ہیں تو یہاں پر جو router کا name ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا name جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے for example name میں آپ اپنا name علی اور without space جو ہے اپنا ساتھی roll number جو ہے اپنا college کا جو ہے وہ mention کریں گے تو آپ کے router کا name جو ہے وہ آپ کے name اور آپ کے roll number پر جو ہے وہ change ہو جائے گا جو کہ استعمال کیا جائے گا as a confirmation کہ آپ لوگوں نے واقعی assignment جو ہے وہ خود سے بنائی ہے یا پھر اپنی جو ہے وہ assignments کو submit کروانے کے لئے اور میں یہاں پر mention بھی کر دیتا ہوں جس email address کے اوپر آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی emails میں وہ send کریں گے یا اپنی assignments میں وہ send کریں گے اب بھی یہاں پر میں mention کرتا یہ جی میں یہاں پر mention کرنے لگا اور میں اسے board کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں جو اسی قسم کی پریشانی نہ ہو آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں یہ ہے جی وہ mail جس کے اوپر آپ لوگ اپنی assignments میں وہ send کرنی شروع کریں گے اس سے پہلے جتنے ویڈیو lectures تھے ان کے اوپر اگر آپ نے comments نہیں بھی کی یعنی attendance نہیں بھی دی تو کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہے آگے آپ جتنے بھی lectures ہوں گے ہر ایک کے اوپر لازمی ہوگا ہر student کے لئے comment کرنا اپنا نام اور number جسے میں attendance consider کروں گا اور اس کے بعد میں جتنے بھی lectures provide کروں گا اس کے اوپر ہر student کی جو comment موجود ہوگا اس کے حساب سے attendance count کر لی جائے attendance attendance count کرنے کے بعد جتنے percentage میں اس کی attendance ہوگی اتنے ہی percentage کے حساب سے اس کے marks میں سے لگا دیا جائیں گے اگر اس کی attendance 100% ہوگی تو اسے میں اسے 80% ہوگی تو اس حساب سے 80% calculate کر کے اسے marks provide کر دی جائیں گے اور یہ جو باقی remaining 12 marks ہیں یہ completely depend کرتے ہیں آپ کے اوپر اگر آپ assignments کریں گے تو میں آپ assignments کے پورے marks provide کر دوں گا اور total 2 assignments ہوں گی آپ لوگوں کی through out جو ہے بی ایس سی ایس والے ہوں سیکنڈ سمیسٹر کے ہوں یا پھر سیک سمیسٹر کے یا پھر بی ایس میت والے آپ لوگوں کی صرف دو assignments ہیں وہ آپ لوگوں نے submit کر لیں گیا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو جو بھی assignment provide کرنی ہوا میں الیدہ سے آپ لوگوں کو whatsapp group کے اندر جو ہے جو لیکچر کے اندر میں assignment دیتا ہوں actual assignment نہیں ہوتی وہ آپ لوگوں کا ایک طرح سے homework ورک ہوتا ہے یا پھر آپ لوگوں کو گھر سے کام کرنے کے لئے دیا جاتا ہے کہ یہ code میں لکھ دیا آپ اس کے اندر یہ modification کر کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں کو اس کے screen shot لے کے مجھے send کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ assignment ہوگی وہ proper آپ سے کہتے ہیں آپ کو document file کی صورت میں اپ load کروں گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا بی ایس کمپیوٹر سائنس سیکنڈ سمیسٹر والوں کی ہے یہ سیک سمیسٹر والوں کی ہے اس assignment کو آپ لوگوں نے اس format کے مطابق سینڈ کرنا ہے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ وہ آپ لوگوں سے exams لے لے اور آپ لوگ کو proper تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت یونیورسٹی آپ exams conduct کر سکتی ہے پوشش کریں کہ lectures سنیں دھیان سے اور lectures سننے کے بعد انہیں practice بھی کر کے دیکھیں اور جتنا اس کے اندر modification کر کے دیکھ سکتے ہیں modification کریں اب تو throughout جو انسا کہتے ہیں آپ کا course ہے practical کا اور ہر lecture کے اندر تقریبا 80% practical ہوتا اور round about 20% کے قریب تیوری ہوتی ہے تو آپ لوگ کا یہ گلا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ سے زیادہ سے زیادہ اٹھائیں اور اسے تیار کریں اچھا اب یہاں نہیں ہے اور ہم لوگ اس طرح سے سکرین شوٹ لے کے اس سینڈ کر سکتے اس سمپل سا حال یہ ہے کہ آپ اپنے ریجسٹر کا پیج لیں اس کے اوپر اپنی اس آئنمنٹ لکھیں لکھنے کے بعد کیمرہ سے اس کی پکچر لیں اور پکچر لے کے مجھے میل کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ خود میل نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اپنے سی آر کو یہ پکچر کسی بھی طرح پروائیڈ کریں گے وہ میل کرے گا اور دوسرا یہ بتا دوں کہ جو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں کومنٹ ٹھیک ہے اگر ایک ویڈیو آج آٹھ تاریخ کو آپ لوگوں کو پروائیڈ کی تھی دیکھ نے کے لیے تو آٹھ تاریخ والے دن جو کومنٹ لکھے ہوں گے یعنی جن لوگوں نے اٹیننس پروائیڈ کی ہوگی صرف انہی کی اٹیننس کنسیڈر ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ کو آگے اس کے اوپر کومنٹ کر رہا ہے کہ جی میں یہاں پہ اپنی اٹیننس لگا رہا ہوں یا ایک دن کے اندر ساری ویڈیوز کے اوپر اپنی اٹیننس لگانے کی کوشش کر رہا تو اس صورت میں اس کی اٹیننس ہرگز بھی کنسیڈر نہیں ہوگی ٹھیک ہے بلکہ اس ٹوڈنٹ کے کومنٹ کو میں بلک کر دوں گا وہ اپنے ویڈیوز کے اوپر اپنی اٹیننس بھی مارک نہیں کر سکے گا لیکچر آپ لوگ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے آپ لوگ کو اس دن اس کو سن رہنے اور اس دن اس تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے اس دن اس کے اپر اپنی اٹیننس جو وہ مارک کرنی ہے اچھا جی خدا حافظ